بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ملتان منڈی ہفتہ اتوار کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں سترہ اٹھارہ فروری اور یہ سامنے والا ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دان بچڑا ہے گاگ کیانے سے مزید بھی کم ہو جائیں گے بات چیت ہو جائے گی اب جی انشاءاللہ اگلے مہینے رمضان شریف ہے اور اس کے بعد قربانی اب سے قربانی کی جو پرجیزنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو قربانی کے قریب میں آپ کے لیے منڈی کے علاوہ بھی بچڑے لاتا ہوتا ہوں چند منٹ کا ایک منڈی کے علاوہ کلپ لگایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو برائے راس ملتان منڈی کی ویڈیو دکھائی جائے گی تو یہ جانور بھی آپ خرید سکتے ہیں موجود ہیں منڈی سے سستہ دینے کا دعویٰ رکھتے ہیں بھائی یہ سامنے والا بچڑا دو دانت ہے دو لاکھ پچیس ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ ہے اور گوشت کا وزن بھائی بتا رہے ہیں کہ چار مند ہے لگ بھگ چار مند ہے تو بہرحال یہ بھی فائنل بتایا انہوں نے دو پچیس مزید بھی گاگ سے باتچیت ہو سکتی ہے اور برکت بھائی کا نمبر بھی آپ کو دیا جا رہا ہے ان کے طرح اگر آپ پرچیزنگ کریں گے تو کل برکت بھائی بھی لڈن منڈی میں موجود ہوں گے اور یہ مال بھی اگر آپ مالک سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہیں تو ساتھ ان کا بھی نمبر دیا جا رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر برکت بھائی سے ساتھ رابطہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ برکت بھائی مکمل اس چیز کے گرنٹیڈ ہوں گے مال کے اور ساری چیزوں کے اور اگر آپ خود ڈائریکٹ کریں گے تو پھر خود آپ کی بات ہو جائے گی ایک پچاسی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ انہیں چار مند گوشت کا وزن بتایا ہے اور ایک پچانوے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار فائنل ڈیمانڈ بتائی ہے سارے بچڑے جتنے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تاقریباً تیرہ بچنے ہیں اور یہ دو ہزار چوبیس کی قربانی کے لیے تیار ہوں گے ٹھیک ہے جی کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر وقت میں ساری چیزیں دکھائیں یہ دو دانت بچڑے ایک لاکھ پچاسی ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ ہے اور پونے چار منگوش کا وزن اس کا بھی بتا رہے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو سکپ نہیں کرنی جس طرح آپ کو آغاز میں بتا دیا کہ یہ پندرہ منٹ سے سولہ منٹ کی ویڈیو ہے تو دو سے تین منٹ یا چار منٹ کا کلپ میں نے اس میں یہ ایڈ گیا ہوا ہے جو آپ دیکھیں گے اگر جانور لینا چاہے تو یہ صبح لڈن منڈی میں موجود ہوں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے سامنے والا بچڑا اور یہ دانتوں میں دو ہے تو ساتھ ہی ایک اور جوڑی دکھاتا ہوں آپ کو یہ جوڑی ہے پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے چار لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے اور یہ دانتوں میں دو ہیں دونوں وزن بھائی کہہ رہے ہیں چار منٹ پلس ہے دونوں کا اس کا بھی چار منٹ پلس ہے گوشت کا وزن ماشاءاللہ اچھی پلائی میں ہے یہ بچڑا اور یہ بھی چیک کریں چار منٹ پلس میٹ ویٹ اس کا بھی دو داند بچڑا ہے اور فائنل ڈیمانڈ ان دو بچڑوں کی جو ہے وہ چار لاکھ ہے جوڑی کی فائنل ڈیمانڈ چار لاکھ کل بدھ کو لٹن منٹی میں یہ بچڑے موجود ہوں گے اگر آپ کنڈے پر تول کر یہی بچڑے خریدنا چاہے قربانی کے لئے تو بھی آپ کو مل سکتے ہیں برکت بھائی کے پاس کارٹو مال اور کنڈے کا مال جو ہے وہ قربانی کے لئے بھی پرچیزنگ ہو رہی ہے کل لٹن منٹی میں برکت بھائی بھی موجود ہوں گے کنڈے بھی موجود ہوگا اگر آپ کنڈے پر تول کر قربانی کا مال خریدنا چاہتے ہیں بغیر پانی والا خوش بچڑے انشاءاللہ گرنٹی شیورٹی کے ساتھ اور نسبتاً جو ہے وہ منٹی کی نسبت جو ہے کنڈے پر سستی خریداری ہو جاتی ہے تاثرات آپ سنتے رہتے ہیں اور رہنمائی کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ دو دانت بچڑا ہے دو لاکھ پچھتر ہزار ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پینتیس ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے مزید گاہ کے آنے سے باتچیت ہو جائے گی یہ والا بچڑا بھی دو ہزار چوبیس کے قربانی کے لئے تیار ہے اور ایک لاکھ پچانوے ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ ہے لیکن گاہ کے آنے سے پھر بھی باتچیت ہو سکتی ہے تو کوشش کرنا ہوں تھوڑے وقت میں سارے بچڑے دکھا دوں یہ جی دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لاکھ پچانوے ہزار فائنل ڈیمانڈ ہے یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مزید بھی گاہ کے آنے سے باتچیت ہو سکتی ہے چار مند کے قریب اس کا گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں بھائی یہ کنفرم اتنا ہی وزن ہے گوشت والے بچڑے ہیں اور یہ چیز چیک کریں جی ایک لاکھ پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل ڈیمانڈ ایک پچاسی بتائیے انہوں نے لیکن گاہ کے آنے سے تھوڑی بہت باتچیت ہو سکتی ہے تو ابھی تک اگر آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے ہو ہیں تو سکپ نہیں کرنی پندرہ سے سولہ منٹ کی ویڈیو ہے آگے چل کے باقی ویڈیو میں آپ کو ملتان منڈی کا مال دکھایا جائے گا یہاں جی دو بچڑے ہیں چار لاکھ بیس ازار فائنل ڈیمانڈ جوڑی کی دو دانت بچڑے ہیں زبردست خوبصورت چیزیں ہیں بھائی کہہ رہے ہیں چار من پلس میٹ ویٹ ہے اور اس کا بھی اور پرلے والے کا بھی یہ دوسرا میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں اب باقی ملتان منڈی کی ویڈیو لائیو جو ہے وہ جاری ہے سکپ کے بغیر پوری ویڈیو دیکھنی ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے تین دس دانتوں میں گئے ہیں دانتوں میں گئے ہیں دانتوں میں گئے ہیں دوندہ دھیندہ پہ دوندہ دھیندہ پہ چیک ہے فائنل کتنے میں ہو جائے گا پورے ترہیدہ دا لکھ سیدھا چھوڑ دیتا ہی دا آزار یہ بچڑی ہے بچڑا ہے کیا مانگ رہے ہیں سوری بچڑی بیتر کھڑی تھی وہ سائیڈ پہ ہو گئی ہے اچھا وہ بھی دکھا رہے ہیں چار اسی دانتوں میں گئے ہیں کیا رہا ہے اس سال ہو جائے گا دو دانتوں میں گئے ہیں اس سال دو دانتوں میں گئے ہیں فائنل آخری ریڈ ساڑھے چار اور یہ اس سال کے کیا مانگ رہے ہیں کس کے بیترے ہیں ساڑھے چار دانتوں میں دانتوں میں یہ دنگا ہے دانتوں میں چلتا ہے دانتوں میں دو دانتوں میں ہیں اور ساڑھے چار بیمانڈ ہے فائنل ہو جائیں گے مزید ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ دانتوں میں ایک منہ ایک منہ ادھر روک لو دانتوں میں چھے ہیں موہ ادھر کرنا بارہ داخل اس کے مانگ رہے ہیں کان تک بنے گا فائنل بتائیں گے فائنل کان کتنی ہو جائے گی تھوڑی سی ہو گی یا بہت ہو جائے گی بہت ہو جائے گی بہت حد تک پیار محبت ہو جائے گی آپ نے بھی سن لیا زبردست چیزہ ماشاءاللہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس والے کا دانتوں میں پکا کھیرہ ہے دو دانت ہونے والا ہے اس سال قربانی کے لئے تیار ہوں گا اور اس جوڑی کا جو ابھی آپ نے ہاتھ میں ادھر ہونے تھوڑا سا ماریں گے تو نہیں ساڑھے سولہ لاک اس جوڑی کا یہ دانتوں میں کیا ہیں پیہ استاذ دانتوں میں کیا آئی ہے تازے چار تازے چار ہوئے ہیں یہ فائنل بھی بتائیں گے ان کا جوڑی کا ساڑھے چونڑا کی فائنل ہے جوڑی تازے چار ہوئے ہیں دونوں زبردست چیزیں ہیں تیسرا ان کے بعد بچڑا یہ ہے چھوڑی کا سوڑا ہو رہا ہے بعد سیزر ماشادہ دکھا دیتے ہیں ان کی بہت سر رہی ہے اگر سوڑا ہو جاتا تو دکھا دیتے ہیں اس والا بچڑے کا یہ والا بچڑے منت سماجہ تو رہی ہے بچڑے یہ دیکھیں نہ دینے کے موڑ میں ابھی پہنس چل رہی ہے اگر اس کا سودا ہوتا ہے تو میں ضرور دکھاتا ہوں ایک جوڑی یہ ہے بھائی کے پاس کیا مانگ رہے ہیں جی اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں سچا ساڑے تین دانتوں میں کیا ہے دو دانت کتنے میں ہو جائے گا فائنل تین میں تین میں فائنل ہوگا چار کے قریب حسن ہے اور یہ پانچ لاکھ دانتوں میں دانتوں میں کیا ہے ابھی دو دانت ہو رہا ہے یہ کتنے میں ہو جائے گا فائنل کتنے گا چار تیس چالیس دیکھیں دوست کیا مانگ رہے ہیں اس کے چار پچیس چار پچیس دانتوں میں کیا ہے دو دانت بجٹ ہے فائنل کتنے میں ہوگا فائنل ہاں نا ہاں نا بتاؤ تین بیس فائنل وزن کتنا ہے گوز کا چار مند کے قریب ہے چار مند کے قریب ہے بچڑا گیر گیا بہت بوری طرح اتنا سخت بندہ ہوا تھا بچڑا گیر شکر ہے آگے چلتے ہیں اس طرف ایک بیڑا یہ ہے سر کیا مانگ رہے ہیں جی چیرہ کھیر ہے اس سال کے لیے یا اگلے سال کے لیے اگلے سال کے لیے فائنل کتنے میں ہو جائے گا فائنل دو پینسٹ دو پینسٹ مانگ رہے ہیں کھیرہ بچڑے اگلے سال کے لیے چیرہ بڑا سیزا یہ بھی اپنے ہیں شہیدر بھائی کھڑے ان سے پوچھ لیتے ہیں اس کے کیا مانگ رہے ہیں تین ستر دانتوں میں گیا ہے تو دینا کہا ہے آخری ریٹ تین بیس اور بھی کم ہوں گے گا اور یہ ساڑھے پانچ دانتوں میں گیا ہے آخری ریٹ پانچ پانچ نہیں پانچ ساڑھے پانچ مانگ کے پانچ تو آخری نہیں ہے نہیں یار انجھ نہ کریں اور کرتے ہیں کم آئے گی کتنے کام کرتے ہیں کتنا ممکن ہوا کر دو گے ہیں بھائی کریں واضح کمی ہو جائے گی اسی والے کے یہ آپ کے نہیں ہیں چلے آگے چلتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں بھائی نے واضح کہا ہے کہ کمی بشی ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوگا یہ بچڑے ہیں جی بھائی کھڑے ہیں ساتھ ہی کیا مانگ رہے ہو جی تانتوں میں کیا ہے یہ سارے دو دانت بچڑے ہیں کتنا وضن ہے گوشت کا ساروں کا کتنے ہیں پانچ بچڑے ہیں پچیس لاکھ مانگ رہے ہیں دن میں کہا ہے ہاں نا کوئی لائے گا پیار محبت ہو جائے گی سب دون دن سب دو دانت بچڑے ہیں بھائی کے پاس گاہک ہیں مصروف ہے اس لئے زیادہ بحث بھی نہیں کر بارہا میں اور اشارہ انہوں نے کر دی ہے کہ واضح کمی ہو جائے گی جہاں تک ممکن ہوگا کمی کر دوں گا جتنے کا مال ہوگا دے دوں گا اور بات چی دن کی چل رہی ہے اگر ان کا سودا ہو گیا تو وہ بھی دکھا دوں گا تب تک آگے چلتے ہیں چھوٹا مال دکھا دیتا ہوں کیا مانگ رہے ہیں ہاں جی اس سال ہو جائیں گے دو دانت بربانی کے لئے تیار ہیں کیا مانگ رہے ہیں تین لاکھ نبے تین نبے تینوں کا تین بچڑوں کا تین نبے ڈیمان کر رہے ہیں اس سال دو دانت ہو جائیں گے بس بس ٹھیک ہے ہاں جی کیا مانگ رہے ہیں دوست داک ہے اس کے پاس بھائی کیا مانگ رہے ہو دو پچانوے دانتوں میں کیا ہے فائنل فائنل ہے اچھا دو دانت بچڑا ہے چار مند گوشت کا وزن بتا رہا ہے وزن کام زیادہ ہو سکتا ہے دو پچانوے ڈیمانڈ ہے فائنل بھی یہی ہے لیکن کم تو ہو ہی جائیں گے شکریہ جی دو تین بشڑے یہ ہیں کس جوڑی کے کیا مانگ رہے ہو بشڑی ہیں دونوں جوڑی رہا ہے دانتوں میں کیا ہے دو دانتوں میں دونوں بشڑی ہیں دو ہیں تین ستر دنگانٹ ہیں کم زیادہ ہو جائیں گے ہو جائیں گے دو تین بشڑی ہیں یہ ہیں لیکن یہاں شاید ان کا سودا چل رہا ہے تو پوچھ لے تو بھائی چھوٹے بھائی سودا ہو گیا مجھے لگتا ہے بشڑیوں کا مصروف ہیں چلو پھر آگے چلتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ دکھا دیں گے یہ دونوں بشڑیوں کا سودا ہو گیا یا پوچھ لیتا ہوں ہو گیا سودا کیا مانگ رہے ہو دونوں کا خدا کا خوف کرو یار اللہ کے بندے مرضی ہے اچھا بتاؤ تو صحیح لیں چھوڑے دنوں بشڑیوں میں دونوں بشڑے ہیں بچڑے ہے سوڑے دو دانده کیا مانگ رہے ہیں منصف تانا بجھڑے کے وزن کے حساب سے ہوا میرے بارےAT کیا مانگ رہے ہو مانگ رہا ہے ایک پہنتی ہے سارے دینا کتھیں سارے دون دیں جنے جانا رہا کریں وزن اس آبنات مانگ رہا ہے وزن اس آبنا سارے کے وزن جانا کے کا گوشت جانا تین مانگ ہے گوشت مان تین بتا رہے لگئے تین سے کم ہے نہیں نہیں سار جی ایک قطعہ بجھرا کام ہو رہا ہے اچھا کنیں دیں دیں فائنل کتھیں دیں ایک دس فائنل ریٹ ہے ایک دس کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے ایک دس ہی ٹھیک ہے نا ایک پندرہ مانگ رہا ہے اور بھی کم کر دے گا لیکن گاگ کیا ایک پینتیس ڈیمانڈ مانگی ہے آگے سے تو آٹھ جاؤ چلو دس دے نمبر 035 89 834 0305 89 834 834 جاؤں دا نمبر ہے ہمارا جیتے ہیں دوہ جائزہ 097 ڈیتالی ترتالی چھے سے چھوٹی